سمجھ رہے آپ بات کو تو مسائل جاننے سے عبادتوں میں پختگی پختگی سمجھتے آپ مضبوطی سمجھ رہے آپ کہ سٹیبلیٹی جیسو کہتے ہیں مطلب بہت اچھے سے انسان عبادت کر سکتا جب وہ مسئلوں کو جانتا ہے جب مسئلوں کو نہیں جانتا تھا پھر پریشان ہوتا رہتا ہے کہ اب کیا کروں اور کیا نہ کروں ایک مثال لیجئے خیئے کی مثال لیجئے دوسرے چونکہ کامن چیزیں ہوتی ہیں رمضان میں روزہ رکھتے ہیں چلی اٹھتا ہے ایسیڈیٹی بڑھ جاتی فلان 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 ایشیوز ہوتے ہیں اور چونکہ آج ہمارا ٹاپک بھی رمضان اور طبی مسائل پر ہے رمضان اور بیماری یا بیماری اور رمضان یا رمضان اور مریض مریض اور رمضان علاج اور معالجہ کی بات انشاءاللہ ہوں گی تو رمضان کی حالت میں آپ نے روزہ رکھا خیئے ہو گئی آپ کو بول رہا روزہ ٹوٹ گیا اور کوئی بول رہا نہیں ٹوٹا دیکھئے رمضان میں روزہ کی حالت میں اگر آپ سے خیئے ہو جائے اور اگر خیئے خود سے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ نہیں ٹوٹتا اور خیئے آپ جانموش کے کرے یا وہ کام کرے جس سے آپ کو پتہ ہے خیئے آتی ہے سونگرے کوئی چیز آپ کو پتہ ہے اس سے آپ کو متلی آتی خیئے آتی ہے تو روزہ پھر ٹوٹ جائیں گا تو خیئے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور خیئے آپ ہو کر کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا سمجھ گیا آپ بات کو مسئلہ بتائیں اتمنان کے ساتھ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے آپ کی صحت اگر ساتھ نہیں دے رہی وہ خیئے بہت زیادہ ہے وومنٹس بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ روزہ ٹوٹ سکتے ہیں ایک الگ مسئلہ ہے لیکن خیئے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آپ ٹوٹنا چاہے بیماری سے بھی ایک الگ مسئلہ آئے اپنی جگہ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے انشاءاللہ السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا